پاکستانی انڈر نائنٹین ٹیم کا بنگلہ دیش کے دورے کا شاندار آغاز ظہور احمد چوہتری سٹیڈیم چٹو گرام میں کھلا جانے والا یوت جیسٹ میچ پاکستانی انڈر نائنٹین ٹیم نے شاندار انداز میں دس سپکٹوں سے جیت لیا پاکستانی ٹیم کی شاندار فتح کے بعد پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کیپٹن ساتھ بیک کا کہنا ہے کہ کھیل کے تمام ہی دن پاکستانی ٹیم تینوں شعبوں میں اچھی کارکنگی کا مظاہرہ کرتی رہی ساتھ بیک کا کہنا ہے کہ شاہ زیب خان کی اننگز کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے ساتھ بیک کہتے ہیں کہ پچ بولنگ کے لیے آسان نہیں تھی لیکن ہمارے سپنرز نے دوسرا سپیل بہت امدگی سے کیا یاد رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی انڈر نائنٹین ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے یوت ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش انڈر نائنٹین نے پہلے بیٹنگ کی پاکستانی بولرز کی امدہ بولنگ کے سامنے بنگلہ دیش انڈر نائنٹین ایک سون چار سٹنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے آمیر حسن نے امدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کی جواب میں پاکستان انڈر نائنٹین کے بیٹرز نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم چار سو بیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئی شاہ زیب خان نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سو چوہتر رنز بنائے عبید شاہد نے سٹھ سٹھ رنز کی امدہ انکس کے لی بنگلہ دیش انڈر نائنٹین کی ٹیم دوسری انکس میں دو سو بانوے رنز بنا کر آؤٹ ہوئی علی اسفند نے شاندار بالنگ کی اور چار کھلاریوں کو اوٹ کرنے میں کامیاب رہے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے بائیس رنز کا ٹارگٹ ملا پاکستانی اوپنرز نے بغیر کسی نقصان کے یہ ٹارگٹ پورا کر دیا شاہ زیب خان انیس رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے پر شاہ زیب خان کو پلیئر آفتہ میچ کے عزاز سے نوازا گیا جس طرح ہم نے فوڈے گزرے سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک مانا بہت چھا طرح گزرے جس طرح ایننگ کینے اکھر آیامریل سمائلی اس پان ہم نے بیٹنگ میں آج تو شازیب نے جس طرح ایننگ کیل لی ہے تو آؤٹسندگ تھی ڈی الحمدللہ بہت ساتسفائے ہوں تک کہ جس طرح پسٹا ناس آن پسٹ نی تک بیٹنگ پسٹا تو باللہنگ میں جس طرح بائیس رنگ میں باہت چی اور دیس بل حافظ مابلکہ بچ گزرے لیا کیا بہت چی پر فورمس سے بند تک کپٹن نے بہت چی اور لئے کیونکہ جس طرح وہ کھیڑھ لیا تھا ہمیں تھوڑا لگ رہا تھا کہ اگر اس کو آؤٹ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے تو الحمدللہ جس طرح بولرز نے ہماری بولنگ کری ہے میں خاصے ہم نے بہت اچھی بولنگ کری ہے ٹرنگ پوائنٹ ہیر تھا کیونکہ جس سے باندرس کی اپٹین سو پہ کھڑا باتا تو علی اسفن نے اس کو جسے آؤٹ کر رہے تو بہت چھ مومنٹم بن گئے تو اس کے بعد علی اسفن نے جو سپیل کر رہا ہے بیچ میں آکے چار تین بول کرے اس نے تو وہ ہماری ٹرنگ پوائنٹ ہے میچ کا